بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم عامر رزاق ابایا مدینہ الاولیاء ملتان سے پاکستان سے اپنے تمام چاہنے والوں کو اسلام علیکم ارس کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے لیے قصے کہانیاں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اکباریات پر میرے بے شمار لیکچرز موجود ہیں آج میں آپ کو ایک مشہور قصہ سناتا ہوں ایک مشہور کہانی سناتا ہوں یہ مو اور مصور کی تا بڑی مشہور ہے کہاوت بھی ہے یہ کہاوت کہاں سے چلی ہے یہ میں آج آپ سے عرض کرتا ہوں جگینہ آپ کو پسند آئے گی شاہ احمد ثانی مقلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے اس کے بعد ایست انڈیا انڈیا میں داخل ہوئی اس کی حکومت جیسے ہی ختم ہوئی بادشاہ ختم ہوئی تو اس کے پاس کپ تھے جس کا نام محمد حسین تھا اس نے کہا بادشاہ ختم ہوئی ہے تو بادشاہ مجھے تنخابی نہیں دے گا تو عباسیہ خاندان تھا عباسیہ حکومت بڑی طاقتور رہی ہے بھاولپور کی تو وہ بھاولپور کی طرف چل پڑا انڈیا سے بھاولپور کی طرف چل پڑا اس وقت پاکستانوں انڈیا ایک تھے یعنی بڑے سگیر تھے تو راستے میں رنجید سنگھ آتا ہے رنجید سنگھ بھی ایک طاقت پر حکمران تھا اپنے طور کا جو سترہ سو اسی میں پیدا ہوا اور اٹھارہ سو انتالیس میں اس کی ٹیٹھ ہوئی تو رنجید سنگھ سے اس خوب کی ملاقات ہوئی محمد حسین کی تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا جی اب بادشاہ کیوں ختم ہو گئی ہے شاہ مجھانی کی تو میں بھاولپور جا رہا ہوں وہاں میں نوکری کرلوں تو اس نے کہا میرے پاس نوکری کرلو تو اس نے کہا سردار میں آپ کے پاس کرلیتا ہوں تو سردار رنجید سنگھ نے کہا بھی کتنی درخواہ لیتے تھے وہاں کہا جی وہاں تو میں تین سو روپے لیتا تھا اور تین وقت کا کھانا اس نے کہا وہ تو بادشاہ تھا میں سردار ہوں لہٰذا میں تو اتنی درخواہ نہیں دے سکتا میں تو تمہیں سو روپے مہانا دوں گا اور تین ٹی بھا کھانا دوں گا اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے پاس نوکری کرلیتا ہوں تو رنجید سنگھ نے کہا بھی سولہ بندوں کو کھانا بنانا ہے تین ٹی ہماری فیملی کے سولہ لوگ ہیں تو پہلے وقت میں جو ہے اس نے دال پکائی تو اس کی بیوی تھی رانی جندہ جس کا نام تھا وہ رنجید سنگھ کے مزاج پہ حاوی تھی اس نے کہا جی یہ کھانا کس نے بنایا ہے اس نے کہا جی نیا کھوک رکھا ہے محمد حسین اس نے یہ کھانا بنایا ہے تو رانی جندہ نے کہا بھی سارا ہفتہ دال ہی پکے گی رجید سنگھ نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ پورا ہفتہ کھانا جو بھی بنانا ہے نا ہفتے بعد میں تم سے حساب دوں گا ہفتے بعد جب حساب ہوا محمد حسین نے جب حساب دیا تو بہتر روپے کا حساب دیا اس نے کہا دال پکائی اور بہتر روپے اس نے کہا حضور دال تو جو ہے وہ دو آنے کی آئیے اکتر روپے اور چودہ آنے کی مثالیں آئیں ایسا کھوک مجھے نہیں چاہیے جو اتنا مہنگا اور دال پیتنے پیسے لگا دے اس نے کہا تو اپنا حساب لے اور جا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے حساب لے میں جاتا ہوں تو کھوک وہاں سے چلا گیا بھول بھول کے طرف چلا گیا تو دوپیر کو جب کھانا بنا رانی جندہ نے جب کھانا کھایا تو ایسے ایک بھوپی یونوچی اور دیوار پر مانی کہا یہ کھانا کس میں بنایا ہے تو رنجید سکھ نے کہا ایک نئے بھوکے کے رکھا ہے اس نے کھانا بنایا ہے تو رانی جندہ نے کہا کہ محمد حسین کہاں جی ہے اس نے کہا جی بہتر روپے کے اس نے پورا ہفتے میں دال بنائی ہے تو میں نے اس کو فارق کر دی ہے اس نے کہا فالی طور پر اس کو بلاؤ یہ میرا آڈا تھا سپاہی محمد حسین کے پیچھے بھاگے تو مانگا منڈی کے قریب آس پاس کہیں پکڑا گیا اس نے کہا تمہیں ماراج بلاتے ہیں اس نے کہا جی یہ مو اور مسہور کی تا نہیں گیا لڑ پڑا مارا گیا لیکن واپس نہیں گیا